بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آج ہم ایک ایسے موضوع پہ دحس کر رہے ہیں جو پارلمانی روایت کے اندر ایک بہت اہم حیثیت رکھتا ہے فائنانس بل یا بجٹ کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت اہم دستاویز ہوتا ہے اور اس ایوان کی یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی فائنانس بل آیا ہے اس پہ کئی کئی روز اس ایوان کے ممبران کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے احساسات کی ترجمانی کر سکیں یہ شاید پاکستان میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان میں فائنانس بل کو فیفٹی اوور میچ نہیں ٹی ٹونٹی نہیں بلکہ ٹی فائی فارمیٹ کے اندر کھیلا جا رہا ہے کہ چار پانچ تقریبوں کے اندر اس فائنانس بل کو سمیٹنے کی بات ہو رہی ہے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ اس فائنانس بل پر تین دن اسی اندرسٹینڈنگ کے مطابق بحث کی جائے جو حکومت کی اور پوزیشن کی ہوئی ہے میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں ہم نے مسلسل یہ ایجنڈے پہ ڈالا مسلسل اس کے لئے تائم دیا اور اس کے بعد موجود اگر کسی نے نہیں بولاتے ہیں وہ نہیں ہے پر حال میں نے اس کے لئے پورا تائم دیا ہے ہم جب اس ایوان میں بحث کر رہے ہیں تو پاکستان ایک بوران سے گزر چکا ہے اور گزر رہا ہے اس بوران کے اندر جس انداز میں قومی قیادت نے اتحاد اور یگانگت کا مظاہرہ کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس انتحان میں سرخرو کر کے نکالا اور آج دشمن دنیا کے سامنے صفائیہ پیش کر رہا ہے اور پاکستانی قوم کا مورال اس کے شاہینوں کی طرح آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے جرابے والا ہماری مسلسل افواج ائر فورس اور نیوی نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ ہر قسم کی دشمن کی جاریت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں بھارت کو میں آج یہ دوبارہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمیں اس حکومت سے شدید سیاسی اور معاشی پالیسیوں پر اختلافات ہیں ہم اس حکومت کا اس کی پالیسیوں کا ہر سطح پہ مقابلہ کریں گے اور ان کا راستہ بھی روکیں گے لیکن اگر بھارت نے پاکستان کے اوپر کبھی میلی نگاہ دوبارہ ڈالنے کی کوشش کی تو یہ قوم پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ایک چٹان بن کے دشمن کے سامنے کھڑی ہوئی نظر آئے گی آج جراب سپیکر ہمارے وزیر آزم بھارت سے سفارتکاری کر رہے ہیں تو بھارت سے سفارتکاری پہلی دفعہ نہیں ہو رہی تو میرا ذہن اس کی ریل ماضی کے جھرکوں میں جائے بغیر نہیں رکھ سکتی ہمیں کوئی فون نہیں آیا لیکن ہم نے پائلٹ کو جیسے بھی بلاول ذرگاری صاحب نے کہا کہ فوراً فل فور چوبیس گھنٹے میں رہا کر دیا شاید ایک جیسٹر دینا ضروری تھا تو پھر میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ ہم نے بھارت کا جاسوس کلبوشن پکڑا بھارت نے پوری دنیا کو آسمان پہ اٹھا لیا وادے نہ کیا لیکن اس وقت کی حکومت نے اس کلبوشن کو چھوڑنے کی پیشکش نہیں کی اور پھر مجھے یہ بھی خیال آیا کہ ایک وہ وقت تھا کہ اس ملکہ وزیر آزم نواز شریف اس نے بھارت کے وزیر آزم واج پائی کو پاکستان میں بھلایا اور وزیر آزم بھارت نے مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کر تقریر کی کہ آج صبح جب میں نکلنے لگا تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کہاں جا رہے ہیں چونکہ مینار پاکستان کی ایک مانویت ہے تو واج پائی صاحب نے کہا کہ میں نے انہیں بولا کہ پاکستان ہمیں ایک حقیقت بن چکا ہے اور ہمیں اسے تسلیم کر کے اس کے ساتھ رہنا ہے کتنی بڑی جیت تھی پاکستان کی کہ بھارت کے اندر جن لوگوں کو ہم انتہا پسند کہتے ہیں ان کے پیر و مرشد وزیر آزم واج پائی نے منار پاکستان پہ کھڑے ہو کر اس نئی حقیقت کا اعتراف کیا اور پاکستان اور کشمیر کو تشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اعلان لہور کے اندر گستخد کیے اس وقت کہا گیا کہ نواز شریف نے واج پائی کے ساتھ دوستی کر لی ہے اور پھر تاریخ نے وہ بنظر بھی دیکھا کہ اس کے بعد آنے والے ڈکٹیٹر نے اسی واج پائی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے کتنے جتن کیے اور تٹھمنڈو کی کانفرنس میں تقریر ختم کر کے میج کے آگے جھکے کیسے واج پائی سے ہاتھ ملائیا پھر وہی وزیر آزم تھا کہ جس کے پاس بھارت کا وزیر آزم موڈی چل کے لہور ملنے کے لیے آیا تو یہی ہمارے دوست نعرے لگاتے تھے موڈی کا یار اور آج وہی موڈی جب ہمارے وزیر آزم کی بے بسیر دیکھ کے مجھے یہاں پہ دل کیا کہ میں پھٹ پڑوں کہ ایک نیو کلئر کنٹری کا وزیر آزم اس عبان کے اندر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں بھارت کے وزیر آزم کو فون کر رہا ہوں اور وہ اٹھاتا نہیں ہے وہ فون نہیں سن رہا یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے اور یہ بہادر اور محب وطنی کا ایک تصویر ہے اور وہ وزیر آزم جس کو چل کے موڈی ملنے آتے تھے تو وہ موڈی کے یار کنارے سنتے تھے اور یہ جن کا فون نہیں سنا جاتا جن کا فون نہیں سنا جاتا جن کو کسی قابل نہیں سمجھا جاتا جو پاکستان کی جگہ سائی کراتے ہیں پاکستان کی بے زکی کرتے ہیں وہ نوبل اعلام کے اقدار کھرتے ہیں یہ انصاف بھی اس ملک کے اندر دیکھنے کا جناب دن آنے تھے جناب اسپیکر آج ہم بجٹ پہ بات کر رہے ہیں حکومت کو سات ماہ حکومت کو سات ماہ ہو چکے ہیں یہ دوسرا منی بجٹ آیا ہے یہ بھی دنیا میں ورلڈ ریکارڈ ہے کہ کوئی حکومت سال کے اندر دو بجٹ لے کر آئے اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اس حکومت کا ہومورک نہیں ہے اس حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ہمارے تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں قوم کو تو یہ سودا بیچا گیا تھا کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین ٹیم بیٹی ہوئی ہے ہم نے پاکستان کے ہر مسئلے کا حل تلاش کر لیا ہے ہمیں کسی طرح چاہے چور دروازے سے آنے دو اور پھر دیکھنا پاکستان میں کس طرح دولروں کی اور ٹیکسوں کی بارش ہوگی سب مسئلے حل ہو جائیں گے تو پھر وزیر آزم جو تقریر فرماتے ہیں انتخابات کے بعد جو تقریر فرماتے ہیں اس تقریر کی بھی پاسداری نہیں رکھتے اور ایک مہینے کے اندر اندر وہ اقدامات اٹھانے شروع کر دیتے ہیں جو انہوں نے پی ایم سلیکٹ ہونے کے بعد تقریر میں نشاندھائی کی تھی وہ کہتے ہیں میں کسی سے مانگنے نہیں جاؤں گا اور وہ مانگنے کہ ایک بین الاقوامی سرکت پہ کشکول لے کر نکل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں آئی ایم ایف کے سامنے قطن جا کے نہیں بیٹھوں گا اور پھر ہماری تاریخ یہ بھی دیکھتی ہے کہ پاکستان کا وزیر آزم پہلی دفعہ آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈیریکٹر کے سامنے دوزانوں بیٹھ کے وہاں پہ ترزے کی بھیق بھی مانگتا ہے جو آج تک وزیر خزانہ سے اوپر کسی نے ترزہ نہیں مانگا تھا تو یہ چیزیں نو کرسٹ آٹ پلیز نو کرسٹ آٹ پلیز جنار سپیکر آج اس سے یہ بات پتا لکی ہے کہ اس حکومت کے پاس دو بجٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہومورک نہیں تھا پاکستان کا کتنا خسارہ تھا پاکستان کے کتنے ترزے تھے یہ اگر آپ قائدی آزم یونیورسٹی کے انڈر گریڈ سٹوڈنٹ سے جا کے جو اکنامکس پڑا ہے اس سے پوچھیں تو وہ بھی آپ کو ایک منٹ میں ویب سائٹ سے منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ سے اکنامک سروے آف پاکستان سے ہر چیز معلوم کر کے دے دے گا آپ کی یہ منطق کہ ہمیں تو حکومت میں آکے پتا چلا کتنے کرزیں ہیں ہمیں تو حکومت میں آکے پتا چلا کتنا خسارہ ہے یہ ایک پرائمری سکول کے بچے کی دلیل تو ہو سکتی ہے یہ ایک سیاسی جماعت کی دلیل نہیں ہو سکتی جو یہ دعویٰ کرتی ہو تو اس نے نیا پاکستان بنایا یہ آپ کا جو پرائمری بچہ اس کو میں ایکس پنچ کرتا ہوں جی ایکس پنچ کرتا ہوں کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے نہیں میں نے میں نے پرائمری کا بچہ غیر پارلمانی لفظ کیسا ہے جی جی میں جناب سپیکر آئی امسس پرائمری کا بچہ غیر پارلمانی لفظ آپ کی بات کریں پرائمری کا طالب علم کر دیں چلیں بات کریں پرائمری کا طالب علم تو منظور ہے آپ کو اب بات کریں نہیں پرائمری کا طالب علم منظور ہے جی پریز تو جناب سپیکر یہ ایک پرائمری کے طالب علم کی دلیل تو ہو سکتی ہے یہ اس جماعت کی نہیں ہو سکتی جو خود کو نئے پاکستان کا موجود کرا دے تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس بجت کا تقدس بدل گیا ہے اور ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا میں معیشت کی جنگ جاری ہے پوری دنیا میں اقتصادیات کی جنگ جاری ہے اور جب پاکستان کو ٹیک آف پوزیشن کے اوپر لا کھڑا کیا گیا تھا اس حکومت نے سات ماہ کے اندر ابھی ہمارے وزیر خارجہ صاحب فرما رہے تھے کہ سات ماہ کے اندر کیا غلط ہوا ہے وہ میں نے بھی بتاؤں گا کہ کیا غلط ہوا ہے لیکن سات ماہ کے اندر یہ ہوا ہے کہ پانچ سال سے جو معیشت گروپس ٹریجیکٹری پر جا رہی تھی تین فیصد سے سارے تین سارے تین سے چار سارے چار سے پانچ پانچ سے سارے پانچ پانچ اشریعات پانچ سال کا وہ سفر جو ہر سال بڑھوکی کی طرف جا رہا تھا جناب سپیکر ان سات مہینوں میں وہ کریش ہو کے چار فیصد کے اوپر آ گیا ہے جنوری دو ہزار اٹھارہ میں ورلڈ بینک کی جو رپورٹ تھی ساؤٹ ایشیا کے لیے جنوری دو ہزار اٹھارہ میں ورلڈ بینک نے کہا کہ پاکستان دو ہزار انیس اور بیس کے اندر چھ فیصد کے شرعہ کے ساتھ اس کی معیشت ترقی کرے گی اب یہ مجھے نہ کوئی بتائے کہ ورلڈ بینک کے اندر مائرے معیشت نہیں بیٹھے ورلڈ بینک کو ہمارے خسارے کا جنوری اٹھارہ میں نہیں پتا تھا ورلڈ بینک کو ہمارے کرزوں کے نہیں پتا تھا جناب سپیکر معیشت چلتی ہے دو چیزوں سے ایک ہوتی ہے معیشت کا سٹرکچر اور دوسری چیز ہوتی ہے معیشت کا سنٹیمنٹ ہم نے پانچ سالوں میں معیشت کے سٹرکچر کو بھی ٹھیک کیا اور معیشت کے سنٹیمنٹ کو بھی ٹھیک کیا اور مجھے یہ کہنے میں بڑی خوشی ہے کہ سی پیک کا بنصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر بنا اور سی پیک کی انویسمنٹ نے پوری دنیا کو پاکستان کی طرف متوجہ کیا پاکستان کی طرف انویسٹرز کی لائنہ لگنے لگیں شروع ہوئیں اور پھر جب اس سی پیک کی بنیاد رکھنی تھی جب اس قومی دوست کی پاکستان میں آمد ہونی تھی جو چین کا صدر ہے جو پاکستان کا سب سے گہرہ دوست ہے تو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہماری تمام منتوں کے باوجود پانچ دن کے لیے ڈھی چوک خالی کرنے سے انکار کیا گیا اور چین کے صدر کو پاکستان کا دورہ ملتوی کرنا پڑا آج کی یہ اپوزیشن اس کردار کی حامل نہیں ہے جب یہاں پر فیض آباد کے اندر گھر نے دیئے گئے ہمارے وزیریں خارجہ صاحب فرماتے ہیں نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت کی بات کرتے ہیں وہ انتہا پسند گروہ جو پاکستان کی پوری دنیا کے اندر امیج کو متاثر کر رہے تھے کہ یہ ہمارے ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ان فیض آباد دھرنوں کے اندر نہ صرف شریک تھے ان کو کھانے دے رہے تھے بلکہ ان کو اکسانے کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے تھے اور ہم نے ہم نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا جب اس حکومت کو چیلنج آیا تو اپنا اپوزیشن نے کہا کہ آپ انتہا پسندی سے نبتے اس کے اوپر اپوزیشن سیاست نہیں کرے گی جب ہندوستان کا بہرانہ ہم نے چین کے صدر والا جو ان کا کارنامہ تھا وہ نہیں کیا ہم نے کہا اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑے ہوگی چونکہ پاکستان کے ساتھ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا تو جنابے سپیکر ورلڈ بینک ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم چھے فیصد سے انیس اور بیس میں گروہ کریں گے ان کے پاس دنیا کے بہترین دماغ ہیں مارے معیشت ہیں ان کو ہماری معیشت کا جو دیٹا معلوم ہے وہ منسٹری آف ٹائنانس کے پاس وعداد بھی وہ ڈیٹا نہیں ہوگا لیکن وہ سنٹیمنٹ موجود تھا جو سب سے بڑا نقصان پاکستان کا پچھلے دیر سال کے اندر کیا گیا ہے اس سازش نے کیا جو نواز شریف صاحب کو نکالنے کے لیے کی گئی جس میں یہ حکومت کے لوگ پیش پیش تھے کہ اس مارکٹ سنٹیمنٹ کو زمین بوس کر دیا جس نے پاکستان کو دنیا کی انویسٹرز کی جنت بنایا تھا اور پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اربون ڈالر کی جو پاکستان آ رہی تھی وہ رک گئی اور جب وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ رکی تو اس سے ہمارے ذریع مبادلہ کے زخائر پہ دباؤ پڑا جو ہماری امپورٹ تھی ان میں اضافہ اس لیے ہوا کہ ہماری اکانومی تین فیصد سے ترقی کر کے چھ فیصد پہ چلی گئی ان میں اضافہ اس لیے ہوا کہ جب آپ گروٹ میں جاتے ہیں تو کنزمشن ہوتی ہے جب کنزمشن ہوتی ہے تو دیمانڈ پیدا ہوتی ہے اور پھر امپورٹ بھی آتی ہیں جب بجلی آئی بند کار کھانے چلے تو راو مٹیریل کی امپورٹ شروع ہوئی اس سے امپورٹ کے اندر دباؤ پیدا آیا جب بڑے بڑے انفرسٹیکچر کے پروجیکٹ لگے ان کی پلانٹ ان مشینری آئی اس سے امپورٹ میں اضافہ ہوا تو ہماری امپورٹ میں جو اضافہ ہوا تھا وہ کوئی کنزیمر امپورٹ نہیں تھی وہ پروڈیکٹیو امپورٹ تھی اور ہم نے اس امپورٹ کے دباؤ کا مقابلہ کرنا تھا فارن ڈیریکٹ انویسمنٹ کے ان اربوں ڈالر سے جس سرمایہ کاری کو اس سازش نے جب نواز شریف صاحب کو برطرف کیا گیا اور اس ملک کے اندر پاناما ڈراما کھیلا گیا اس نے اس سنٹیمنٹ کو خراب کر دیا اور پھر جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی تو اس نے آتے ساتھ جو پاکستان کو کرپ کنٹری منی لانڈرنگ کنٹری کہہ کہہ کے بڑی محنت کے ساتھ ہمارے وزیر آزم نے سعودی یورپ کے انویسمنٹ فورم میں جا کے دنیا بھر کے انویسٹرز کو بتایا کہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی کرپشن والا ملک ہے سب سے بڑی منی لانڈرنگ کا ملک ہے چین کے اندر ان کی کیمنس پارٹی کے سکول جہاں پوری کیادت پیٹی تھی اس کو کہا کہ ہم مار کھا گئے چونکہ ہم بڑے کرپتے ہیں ہم بڑے منی لانڈرر ہیں ملیشیا میں گئے تو ہم بڑے کرپتے ہیں ہم بڑے منی لانڈرر ہیں ترکی میں گئے ہم بڑے کرپتے ہیں ہم بڑی منی لانڈرر ہیں مجھے آپ بتائیں جس کمپنی کا سیلز ایجنٹ یہ کہتا ہو کہ اس پروجیکٹ کے اندر ساری دنیا کے ڈفیکٹ ہیں تو اس کمپنی کی پروجیکٹ کو کون خریدے گا کون سا انڈویسٹر ہے جو پاکستان کا روح کرے گا تو اس لیے اس سنٹیمنٹ کو تباہ کرنے سے آج پاکستان کا گروت مومنٹم نیچے آ گیا ہے اور وہی بین الاقوامی ادارے جو ہمیں چھ پرسنٹ پر گروت کر رہے تھے آج سب ہمیں اگلے تین سالوں کے لیے فور پرسنٹ کے اوپر گروت پروجیکٹ کر رہے ہیں تو جناب سپیکر میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ جنوبی ایشیا میں بھارت سیون پرسنٹ سے گرو کر رہا ہے ہم سے اس کی معیشت آج گناہ بڑی ہے بنگلہ دیش سات پرسنٹ سے گرو کر رہا ہے اور وہ ہمیں جی ڈی پی کے اندر اوور ٹیک کرنے لگا ہے ایک سپورٹس میں اوور ٹیک کر چکا ہے اور یہ حکومت ایک رات میں ایک فیصلہ کرتی ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی مالیت پندرہ روپے سے دکھاتی ہے اور ایک چھلانگ کے اندر پاکستان کی معیشت تین سو پندرہ ارب ڈالر جی ڈی پی سے دائی سو ارب ڈالر جی ڈی پی پی پر آ گرتی ہے ہمارا دفاع بجٹ جو پہلے ہی نو ارب ڈالر تھا بڑا کم ساڑے نو ارب ڈالر تھا اس کی مالیت سات اشاریہ نو ارب ڈالر رہ جاتی ہے جبکہ بھارت اپنے دفاعی بجٹ میں سالانہ بنیادوں پر اتنا اضافہ کر رہا ہے جتنا ہم ٹوٹل ڈی فینس بجٹ کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو یہ جو سلو ڈاؤن آف اکنامی گروتھ ہے جو انہوں نے بریکیں لگائیں ہیں ایکانومی کو آپ بریکیں لگانے سے ایکانومی کو نہیں جیت سکتے آپ ایکسلڈریٹر پہ پاؤں رکھ کے ایکانومی اور جنگ کو جیتے ہیں رفتار تیز کر کے ایکانومی کو جیتے ہیں ہم نے تو پانچ اشاریہ آٹھ فیصد جی ڈی پی کی رفتار چھوڑی تھی ہمارا تو خیال تھا کہ یہ اس کو چھے پہ لے کے جائیں گے سارے چھے کے اوپر لے کے جائیں گے پر انہوں نے بریک کو ایکسلڈریٹر سمجھ کے اناری ڈرائیور تھانا ایکسلڈریٹر دبانے کی بجائے بریک دبا دی اور پانچ اشاریہ آٹھ سے ہم چار فیصد گروتھ کے اوپر آگئے اب جب آپ کی پائیس اکڑے گی جب آپ کی گروتھ کم ہوگی تو آپ کو وسائل کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کا دیولپمنٹ بجٹ متاثر ہوئے گا آپ کی ساری انویسمنٹس متاثر ہوئیں گی اور آپ گروتھ موڈ سے نیچے لو گروتھ پہ آ جائیں گے اور اس پہ جلتی کا تیل یہ کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے ایسے سٹیپس لیے کہ جن کے انفلیشنری پریشرز ہیں اور آج پاکستان پھر اسی لو گروتھ ہائی انفلیشن سٹیک فلیشن کے دھانے پہ کھڑا ہے جہاں سے ہم دوزار تیرہ میں اس کو نکال کے لے کر آئے تھے تو جراب سپیکر یہ پولیسیز آج ہمارے لیے ایک بہت خطرہ بن چکی ہیں اور سات مہینے کے بعد پاکستان کے عوام پوچھ رہے ہیں کہ وہ جنت کا ابھی تو دس منٹ ہوئے ہیں ابھی جناب دس منٹ ہوئے ہیں جناب آج سات مہینے گزر گئے ہیں تو پاکستان کے عوام پوچھتے ہیں ہمیں تو جنت سو دنوں میں ملنی تھی تو سو دن بھی گزرے دو سو دن بھی گزر گئے جنت کیا ملنی تھی پاکستان کے عوام کو مہنگائی کی جہنم مل گئی ہے پاکستان کے عوام کو بیروزگاری کی جہنم مل گئی ہے اور آج ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے ان کو میں یہ کہوں گا کہ اپنی جنت مجھے دکھلا نہ سکا تو وائز کوچھا یار میں چل دیکھ لے جنت میری کہ ہم نے دوزار پیرہ سے اٹھارہ پاکستان کے چپے چپے پر کس طرح ترکیاتی منصوبے کھڑے کیے تھے کس طرح بارہ ہزار میگا وات انرجی کے منصوبے کھڑے کیے لوڈ شیڈنگ کے جن کو بوتل میں بند کیا اور پاکستان کے کسی شہری سے دو آنے چار آنے سور پہ خرات نہیں مانگی پاکستان کے اپنے وسائل سے لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو بارہ ہزار میگا وات بجلی پیدا کر کے ہم نے بند کیا اسی طرح جناب سپیکر ساڑھے سترہ سو کلومیٹر موٹر ویز کی ہم نے بنیاد رکھی جو آج پورے ملک کے تول ہرس پہ تعمیر ہو رہی ہیں جس سے پاکستان اس خطے کا لوجسٹیکل ہب بنے گا چونکہ ہمارے پاس ایک ویزن تھا کہ ہم نے پاکستان کو اکرام ایک ٹریڈ کاریڈور بنانا ہے اس خطے کا لیکن ان سے تو یہ نہ ہوا کہ جو منصوبے ہم مکمل کر گئے تھے ان کو چالو ہی کر دیتے لہور ملتان موٹر وی منصوبہ چھ مہینے سے پیار پڑا ہے لوگ اس پہ عزمائشی ڈرائیوز کر رہے ہیں لیکن عوام کے لیے یہ اسے کھول نہیں سکتے چونکہ ان کو شاید کھولنے کا تجربہ بھی نہیں ہے منصوبوں کو تو اس لیے میں یہ ہی نہیں ہے بے شمار اور منصوبے ہیں سکھر اور ہیدر آباد کا منصوبہ موٹر وی کا جس کی لینڈ ایکوزیشن کے پیسے بجٹ کے اندر ڈالے گئے تھے اس کی تعمیر کا تینڈر اخباروں میں جا چکا تھا آج تک اس منصوبے کے اوپر ایک اینٹ نہیں لگ سکی چونکہ کراچی سے ہیدر آباد ہم نے موٹر وی مکمل کی ملتان سکھر اس سال مکمل ہوگی اور لاہور ملتان مکمل ہو گئی ہے اور لاہور سے پشاور کا پہلے مکمل ہے تو یہ ملتان سکھر مسنگ لنک کو ہم نے دو سالوں میں تعمیر کرنا تھا لیکن یہ بھی یہ نہیں کر سکتے کس پہ کام شروع کرتے ہیں تو جناب سپیکر یہ جو ساری ناکامیاں ہیں ان کا بوجھ لوگوں پر پڑا ہے اب میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا جناب سپیکر اگر میں اپوزیشن سے بولوں گا تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بولیں گے تو یہ بولیں گے کہ جی آپ بولتے ہیں میں صرف یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے فرسٹ کواترلی رپورٹ دسٹیٹ آف پاکستانز اکانومی یہ ہماری ملکی معیشت کے لیے ایک مستمت دستاویز ہے چونکہ یہ سرکاری بینک کی دستاویز ہے اس کے کچھ اقتباسات آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا تاکہ ایوان کو پتا چلے کہ سٹیٹ آف اکانومی کیا ہے لارڈ سکیل منفیکچرنگ کانٹریکٹڈ for the first time in over seven years سات سالوں کے اندر جو بڑی سنتیں ہیں ان کی کانٹریکشن ہوئی from 9.9% to 1.7% اس کا کیا مطلب ہے کہ جناب سپیکر ہماری انڈسٹریل پروڈکشن بڑھنے کی بجائے اس میں کمی واقع ہو رہی ہے آگریکلچر سیکٹر آلسو اندر پروفاند اور اس کی لیے انہوں نے کہا کہ خاد کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے اس نے کسانوں پہ بوجھ ڈالا اور ہمارے ملک میں کسان نے خاد کا کم استعمال کیا جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پچھلی حکومت پرانے پاکستان میں ڈی اے پی کی بوری چوبیس سو روپے کی ملتی تھی اور نئے پاکستان کے اندر وہ چار ہزار روپے سے زیادہ ہو گئی پرانے پاکستان میں یوریا کی بوری چودہ سو روپے کی ملتی تھی اور نئے پاکستان کے اندر وہ دو ہزار روپے سے بائیس سو روپے پہ پہ پہنچ چکی ہے اسی طرح اس سٹیٹ بینک کی ریپورٹ میں لکھا پی ایس ڈی پی ڈراپ بائی 45.5% یعنی کہ جو ہمارا ترقیاتی بجت ہے ساڑھے پینتالیس فیصد اس میں کمی واقع ہوئی ہے جناب سپیکر میں یہ پڑھ کر بہت خوفزدہ ہوا تو میں پھر پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر گیا تو میں نے کہا میں دیکھو کہ ترقیاتی بجت کے لیے ریلیزز کس طرح ہو رہی ہے تو جناب سپیکر یہ وہ فگر ہے جس کو پڑھ کے آپ بھی چکنے ہو جائیں گے پچھلے سال بائیس فروری دوہزار اٹھارہ تک پی ایس ڈی پی کی ریلیز چار سو چالیس عرب روپے تھی جناب منسٹر صاحب یہ آپ ہی کی پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ کی فگر ہے پچھلے سال چار سو چالیس عرب روپے بائیس فروری تک ریلیز ہوئے اس سال تین سو دو عرب روپے کی پی ایس ڈی پی ریلیزز ہوئی لیکن جناب یہ بڑے حقائق ہے قوم پہ پتہ لگنا چاہیے جناب سپیکر جو اس کے اندر مجھے روک دیجئے گا جناب سپیکر اس کے اندر جو اصل خطرناک بات ہے پی ایس ڈی پی دو چیزوں سے بنتی ہے ترقیاتی بجت میں ایک لوکل کامپننٹ ہوتا ہے اور ایک فورن ایڈ کا کامپننٹ ہوتا ہے تو پچھلے سال جو چار سو چالیس عرب روپے ریلیز ہوئے تھے اس میں تین سو اٹھاون عرب روپے پاکستانی عرب کی کانٹریبیشن تھی تھری ففٹی ایٹ بلین پاکستانی روپیز تھے اور اس سال جو ان کے تین سو دو عرب روپے ریلیز ہوئے اس میں صرف فقط ایک آسی عرب روپے لوکل کامپننٹ ریلیز ہوا تھا اب یہ کیا ہے یعنی کہ جو پچھلے سال روپے ریلیز ہوا اس کا صرف ستائیس فیصد اس سال ریلیز کیا گیا روپی کامپننٹ اور اگر ہماری اس سال پی ایس ڈی بی کی یہ فگرز تین سو دو روپے ہیں تو اس میں ایک سو اکیس عرب روپے کا فرن کامپننٹ ہے جس میں زیادہ تر سی پیک کے منصوبے ہیں کہ جن کا باہر سے پیسہ آ رہا ہے اور کچھ عزتناک عزت والی جو فگر ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن جو ہماری اپنی کانٹریبیوشن ہے بجٹ سے وہ حیرت انگیز تک کم ہے اسی طرح جناب سیٹ بینک کیا فرماتی ہے پہلے سمائی میں ایک سو ارب روپے زیادہ کرچہ ہوا یہ حکومت نے تو بھینسیں بھی بیچ دی تھی اس حکومت نے تو پرائیم منسٹر ہاؤس کی کاریاں بھی بیچ دی تھی انہوں نے تو سارے شہانہ اخراجات ختم کر دیئے تھے تو پھر یہ ایک سو ارب روپے کے اخراجات کان سے اوپر آ گئے جو اب اس وقت تقریباً بہت زیادہ ہو چکے ہیں ساتھ میں انہوں میں پھر فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ فالنگ فورٹی ٹو پوائنٹ سکس پرسنٹ آن اے ٹو ایر بیسس غیر ملکی سرمایہ کاری تقریباً ترتالیس فیصد گر چکی ہے سالانہ بنیادوں کے اوپر پھر رپورٹ کہتی ہے کنٹری کاناڈ افورٹ تو گیٹ کاٹ اپ اگین انہا لو گروت ہائی انفلیشن اکولیبریم جو سٹیک فلیشن اور جس کی میں نے نشان دہی کی وی ار آلریڈی آن دہ ورڈ آف سٹیک فلیشن پھر وہی رپورٹ لکھتی ہے یہ میں نہیں کہنا جناب یہ سٹیک بینک کہہ رہی ہے یہ مسلم لیگ نون کی کوئی فیکٹ شیٹ نہیں کہہ رہی ہے یہ رپورٹ کہتی ہے آفٹر اچیونگ تھرٹین ائر ہائی گروت ریٹ آف ٹائیف پوائنٹ ایک پرسنٹ ان فرن ان فنانشل ائر ٹونٹی ایٹی پاکستانز اکانومی از شوئنگ سائنز آف موڈریشن تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے عزت رکھی ہے ان کی انہوں نے سلو ڈاؤن کا لفظ نہیں لکھا انہوں نے سائنز آف موڈریشن لکھی ہے کہ فائیف پوائنٹ ایٹ پرسنٹ سے ہم فور پرسنٹ آگے ہیں تین کیو بوот اگری کلچر اور اندسٹریل سbatر ہوں تلریشن سے دورین کالک میرے تو اندسٹریل اور اندسٹریل اگری کلچر سیٹر ہیںотرکان میرے جو پر وہ کہتے ہیں پہوائے کلچر موڈریشن لکھر رمائن تو ہی تھی آئیے کامیت کائے موڈریشن لکھر در حد کییئر کا سپاتھ لیٹتید پہوائیزان لکھر کے لئے تو بات یوریلہ و ڈی اے پی اب یہ سکیٹ لانکر آب یہ وہ اپائی بس آمج سپیکر میں کو اپنی طرف سے بات گا اب آپ سے بات گا ایک اس کے بات دیکھ ہے آپ پہلے گا پوکٹی آف تہم چاہتا ہے اصد نمود صاحب آہ پلیز نہیں نہیں اصد نمود صاحب پلیز اصد نمود صاحب پلیز آہ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد پیس